موسیقی تو اسلام علیکم بیئر ویورٹس میں ظہور ضمیر تو اس وقت میرے ساتھ ہیں حامیت علی جو کہ ڈسٹک کارگل کے سیکنڈ ٹاپر ہیں اور 476 مارک جو ہنے گیان کیے ہیں اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو 95.2 پرسنٹیج تو یہ پشکم کے رہنے والے ہیں اور سکول ہے ان کا مدھاری پبلک سکول ہائیٹ دپارنمنٹ کارگل سے تو باقی جو کچھ بھی ہے ہم حامیت خود سے جانیں گے حامیت سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے ہاریٹ کنگراتلیشن شکر بزار کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی اپنے اساتیزہ اکرام کا سارے اساتیز محترموں کا جنہوں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکے محنت و مشکر کر کے میری پڑھائی میں مجھے گائیڈ کر کے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا میں سارے اساتیز محترموں کا دل کی گہرائی سے شکر بزار کرنا چاہوں گا ہم ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں ایکسپیکٹیشنز پھر اتنے مارکس آئیں گے یا پھر اتنے زیادہ تھا یا پھر اتنے کم یا پھر اتنے ایکسپیکٹیشنز آپ نے کیا تھا وہی مارکس آئیں آپ کو اوکے سر ایکسپیکٹیشنز کی اگر بات کریں تو میں نے جتنا کوشش کیا تھا میری حساب سے میرا جو ایکسپیکٹیشن تھا وہ نائنٹی فائف ایب آف تھا سر اور جو مارکس مجھے ابھی آیا ہے وہی میرے لیے صحیح بھی ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ مارک میں گین کر سکوں لیکن جتنا ابھی جتنا مارکس آیا ہے اس پر بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سر کیونکہ میں نے جتنا کوشش کیا تھا اس کے مطابق مجھے مارکس ملا ہے سر اوکے اوکے تو ہمیں تھوڑا اپنا بیسک ایڈوکیشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کہاں سے آپ نے بیسک ایڈوکیشن کی اور متحری میکپ سے آپ کے اوکے سر اگر بیسک سکولوں کے اگر ہم بات کریں تو میرا جو بیسک سکول ہوا تھا الکی جسے وہ میں نے اپنے گاؤں پشکم کے ایک متحری پابلک سکول ہے اپرائی پابلک سکول پشکم میں میں نے الکی جنہیں داخلہ لیا تھا اور جل 2018 تک میں نے یہی پر بٹ کر یہی سے تعلیم حاصل کر کے یہی سے محنت و مشکت کر کے آٹھویں جماعت کو پاس کر کے اور نویں جماعت کے لیے ان 2019 میں نے متحری پابلک سکول ہائی ڈپارمنٹ کروستانگ پہ داخلہ لیا تھا اور میں نے اگر سکولوں کی بات کرے تو اپرائی پابلک سکول پشکم میں میرے بہترین بیسک بنائے تھے اور اس کے باوجود متحری پابلک سکول ہائی ڈپارمنٹ کروستانگ میں بھی اپنے سارے آساتیر محترموں کے ذریعے مجھے اس مقام تک پہنچانے کا موقع فراہم ہوا تھا اوکے اوکے تو اپرائی سے انہوں نے بیسک ایڈوکیشن شروع کی ہے تو حامیت ہم جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے پینڈیمک سکول سے وہ بند تھے تو آف لائن کلاسے جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے تو پینڈیمک کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے بہترین پراؤمنٹ دیا ہے کلاس کے اند میں تو آپ اس ٹائم پہ پینڈیمک کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے اپنی تیاری کرتے تھے اگزام کی طرح اگزام کیلئے اگر میں آپ نے تیاری کی بارے میں بات کرے تو جب ہم داسوین جماعت میں پہنچ گئے وہیں سے جب ہم ونٹر ویکیشن پرتے تھے اور ونٹر ویکیشن میں میرے جن میں بھی آساتید و محترموں کا میں ان کا استہ دل شکر گزار کرنا چاہوں گا کیونکہ ونٹر ویکیشن کی جو تین منتھ ٹری منتھ ہم نے ونٹر ویکیشن پڑھا تھا وہیں پر وہیں ٹری منتھ میں میں نے اچھی خسی طریقے سے اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دے کر وہیں تین مہینے میں جو میں نے لکھا تھا جو میں نے پڑھا تھا وہیں سے میں نے دسویں جماعت کے ریزل کو اپیر کیا تھا اور اس کے بعد پینڈیمک ایرہ کے اگر ہم بات کریں تو میں نے گھر میں اتنا پڑھائی نہیں تھا اتنا پڑھے نہیں تھے اور لازت ون منتھ ہمیں متاری پبلک سکول ہائی ڈپارمنٹ کربتھانگ پر ہسٹل ایرہ کے لئے رکھا تھا ایک منتھ کے لئے ہم منتھ کے لئے اسی ہسٹل ایرہ کے لئے میں اتنا پڑھے دل ممنون و مشکور ہوں متاری پبلک سکول کے سارے آساتی دے محترموں ساری متاری پبلک سکول کے بورڈ آم منیجمنٹ میمبر انڈر دل لیڈرشیو اپ پریزیڈن ناصر الدین خفی سر اور سیکٹری یوسف چنگرہ سر اور ہمارے متاری پبلک سکول آئی ڈپارمنٹ کے ایکس پرنسپل انتیا سوسین شاہ اور نیو پرنسپل ڈاکٹر نیاب سویکہ میں افتہ دل شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہر سکول جو کگل میں بسے ہوئے سکول ہیں انتر ہسٹل کے لئے بچوں کو رکھایا نہیں تھا کیونکہ پینڈیمک جیسے ایرہ چل رہا تھا لیکن ہمارے استادوں نے پورے بوش کو اپنے سر پر اٹھا کر ہماری تعلیم کے لئے ہمارے محنت اور مشکت کے لئے ہماری آئندہ فیوچر دیٹرمنیشن کے لئے انہوں نے ہمیں ہسٹل میں رکھا اور وہیں ون منٹ جو ہم ہسٹل میں بیٹھے تھے وہیں ون منٹ میرے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہونے والی دنوں آ گیا کیونکہ وہیں ہسٹل ایرہ تھا جہاں پر میں نے اپنی پوری محنت اور لگن کر کے پورا محنت اور مشکت لگا کر اپنے پڑائی کی طرف توجہ دے کر اپنے استادوں کی نصیحتوں کو مانتے ہوئے پورے اچھی طریقے سے یاد کر کے اور آج یہی پوزیشن ان کی بدولت مجھے مل گئی سر اوکے 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 بہت بہت کانگریٹسیشن تو ونٹرز کے تین منت آپ کے لئے کافی بہترین رہے اور پلس آپ کے جو ون منت جو ہنسٹل میں آپ نے گزارے وہ بھی آپ کو کافی بہترین ثابت ہوا حامیت آپ نے اچھی خاصی پرسنٹیج لی ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ ایبو لی ہے تو اس طب کا آپ کریڈٹس کسے دنا جائیں گے اوکے زردے کیے اگر اس کی کریڈٹ کے اگر ہم بات کریں تو میں پہنچ ہی ممنون و مشکور ہوں پھر سے اپنے سارے حساتیر محتروں ساری میں اور ایک بات کہنا ضرور سمجھتا ہوں کی اپنے میرے اپنے گاؤں میں ایک لیکچرر ہے ساجد علی رجائی نام کا انہوں نے پینڈیمک ایرہ میں اپنی گھر میں بلا کر اگر ہمیں سوشل سٹیڈیز پورے ٹیوشن لگائے تھے ان کا دی میں افتہ دل چکر گزار کرنا چاہوں گا ایرے افاتیر محترموں کی کوششیں ہیں اوکے تو حامیت ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہے سٹریس کے شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پرسنٹیج آنا چاہے تھا ہمیں اس سے زیادہ مارکس آنے چاہیے تھے تو ایسے کافی سارے بچے ہوتے ہیں جو سٹریس کے شکار ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کے لئے آپ کی طرف سے کیا مسیج رہے گا اوکے دیکھئے میں ان سارے ساتھیوں کے ماں باپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ بچوں کو پرسنٹیج کم آنے سے ٹورچر نہ کریں کیونکہ میں نے بھی پرسنٹیج کم ہونے والی دنوں کو ساہا ہے کیونکہ میں نے بھی ایکسپیڈینٹ کر ہی ہے اپنے زندگی میں جب میں نے تھرڈ اگزام دیا تھا مجھے تھاڑ کلاس پورٹ کلاس وہیں پر پسنٹیج بہت کم آتا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ساتھیوں کو میرے جنے بھی ساتھی ہے وہ اگر ان کو پسنٹیج کم ملی ہے تو وہ لوگ دکھی مد ہونا چاہیے کتنے بھی سکسسفل پرسن رہے ہیں دنیا میں وہ پیلیر کی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر فیلوور ہی وہی پوزیشن ہوتا ہے کی پیل کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں ستھنے کو ملتے ہیں پسنٹیج کم آنے سے بہت کچھ ہمیں ستھنے کو ملتے ہیں کہ میں نے غلطی کہاں کیا اور میں نے ایکسپیکٹیشن جتنا کیا تھا اس کی بدولت اس کی برابر مجھے مارکس نہیں ملی تو میں نے غلطی کہاں کیا اور وہی پسنٹیج کم ہونے کی کرن ہی اپنے بچوں کو اور بھی پوزیشن اور بھی آگے سٹیپ لینے کے لیے اخدامات لینے کے لیے دماغ میں آئیڈیا نیا نیا آئیڈیا آنے لگتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کی ماں باپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہاں ایسے بچے بھی ہوں گے جن بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں گے تیچرز کے باتے یہ ایسے بھی بچے ہوں گے جو کسی بھی لائن میں کمزور ہوں گے ان کو توسر نہ کریں میرا بھی نصیحت یہی ہوگا میرا بھی ایکسپٹیشن ان سے یہی ہوگا ان والدین سے کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے حوصلہ افضائی کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ آگے جا کے ہمارے گرگل معاشرے کے ہمارے آنے والے فیوچرز اچھی طریقے سے گزریں ان کے لیے میں ان والدین سے یہی ایکسپٹ رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں اور جتنا ہو سکے اپنی طرف سے ان کو گائیڈ کریں ان کو گائیڈ کریں کہ پڑھائی کیسے کریں ان کی پڑھائی میں یا ان کے جتنے بھی ضرورتیں ہوتے ہیں وہ سب والدین ان صریح ضرورتوں کو پورا کرنے میں فارائز انظام دیتے ہیں اوکی تو ہم اس کا یہی کہنا ہے کہ کلاس تھارٹ اور فورت میں کم پرسنٹیج ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اچھی خاصی محنت کی اور سارے سٹوڈنٹس کو فیلیر سے جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ فیلیر سے کچھ سیکھنا چاہیے تو یہیں ان کا گناہ اور پیرنٹس کو ہمیشہ اپنے بچوں کا سپورٹ ضروری ہے سپورٹ کرنا چاہیے انہیں بچوں کی پرسنٹیج کم ہو یا زیادہ تو ہمارے آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں جو کلاس چند کا اگزام دیں گے تو ان کے لیے آپ کیا کنا چاہیں گے کہ آپ خود کیس طرح سے ٹائم فریم کرتے تھے پڑھائی کے دوران تو اسے سٹوڈنٹس کو آپ کیا کنا چاہیں گے کیس طرح سے پڑھیں میرا ایکسپیکٹیشن جو رہتے ہیں آنے والے میرے ساتھیوں سے وہ یہی ایکسپیکٹ رکھا ہوں کہ وہ لوگ بھی پورے توجہ کے ساتھ اپنے پڑھائی کو کریں اور سر سب سے اہم بات اس میں میں جو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیے ہے تجربہ کر کے آ چکی ہوں اس سے آپ ساتھیوں سے کہ رہا ہوں کہ ایک برا خصوصیات جس سے میں گزر کے آ رہا ہوں اور ایکسپیرینس کہتے ہیں جسے وہ ایک برا خصوصیات ہوتا ہے میں سبھی ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں صاحبی ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس بری خصوصیات کو سارے دل سے نکال لیں اور ساری ساتھیوں سے یہی ایکسپیٹ رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اسطادوں کی نصیحتوں کو مانتے ہوئے اپنی والدین محترموں کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے پورے توجہ اور ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ سارے ساتھی جو سندھ کا اگزام دینے والے ہیں یا کوئی بھی اگزام فرائض کو سمجھتے ہوئے ان کو پھڑنا چاہیے اپنے فرائض اپنے ماباپ کی نصیحتوں کو اپنے ماباپ کی زحمت کتنا ہے اپنے آپ پر اپنے ماباپ کی اپنے اسطادوں کی جو بھروسے ہیں وہ کتنے ہیں اپنے آپ پر اس کو سمجھتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی اپنے اپنے اسطادوں کی نصیحتوں کو سمجھتے ہوئے کیونکہ کہتے ہیں جو چیز کو گائیٹ نہیں ملتے ہیں وہ چیز آگے سکسس نہیں ہوتا ہے جو بھی چیز اگر آگے جا کر جو بھی پرسن اگر آگے جا کر سکسس ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کسی نے کسی کی گائیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تک رہنا چاہیے کہ میں اپنے ماباب کے لئے کر رہا ہوں میں اپنے پورے قوم کو ایک اچھے معاشرے میں بدلنے کے لئے کر رہا ہوں یہی ایکسپٹیشن ہے میرا بہت اچھی سوچ ہم رکھتے ہیں بہت اچھی سوچ ہیں ان کی تو ہم سلام کرتے ہیں ہم ہم نے سنا ہے اور میرے دیکھا بھی ہے آپ کی چینل میں بہت سارے ناکھ ہیں اور آپ کافی سارے منقبت وغیرہ بھی پڑتے ہیں تو کچھ سنا کے بتائیں گے آپ ہمیں بلکل بلکل سارے بسم اللہ رحمہ مرحیم ولی کو منانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھ خدا سنانے جاؤں گا جو بے سہارے ان کا علی سہار آئے انہیں کو غم کی کہان نی سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھ را سنانے سنانے جاؤں ہوں گا بہت بہت شکریہ سنانے ماشاءاللہ 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 بھائی آج کی بہت ہی بہتری نواز ہے آپ کے ماشاءاللہ تو خامد آپ آگے کیا کرنا چاہیں گے آپ کا ایم ان لائف کیا ہے ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ماشاءاللہ میں نے جو گلستان نیوز پہ بھی انٹروی دیا ہے وہیں پر بھی میں نے اپنے ایمز کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ میرا ایمز جو ہے میں نے جو گلستان نیوز میں بھی یہی انٹروی دیا تھا اور آج بھی آپ کے چینل کے ذریعے یہی لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو دیکھنے کو مل رہے ہیں کرپشن بہت زیادہ ہو رہا ہے چوری موریاں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قوم کو اگر پورے معاشرے اگر پورے وال کا اگر پورے دنیا کو میں نہیں بدل سکتا ہوں تو اپنے قوم کو تمہیں بدل سکتا ہوں اپنے قوم کی ملتوں کو تمہیں صدار لو اس لیے میں نے یہ مقصد رکھے ہیں کہ آگے جا کر ایک انشاءاللہ ایماندار آئی پی ایس آفیسر بنوں گا اور اپنے معاشرے میں جو رشت خوریاں ہو رہے ہیں غلط غلط کامیں ہو رہے ہیں ان کو میں روگ لوں اور اپنے ملت کو ایک اعلی مقام تک پہنچا ہوں سر اوکے تو بہت ہی اچھی سونچ جو ہے حامد رکھتے ہیں آئی پی ایس آفیسر بننے کا ان کا شوق ہے اور کم سے کم جو ہے یہ اپنی قوم کو صدار دے کا جو ہے ان کی سونچ ہے تو حامد بھائی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح آگے بھی کامیاب ہوتے جائیں اور آپ کو کامیابی ملے اور آپ اسی طرح ہماری قوم کی ہماری دسٹک کارگل کا جو ہے نام روشن کرتے رہیں اور میں پھر سے ایک بار آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو آپ کے ٹیچرز کو میرے درستے ہارٹیس کنگرچلیشن شکریہ سر شکریہ سر آخر میں میں پھر ایک بار اپنے ستاری اساتید محترموں خاص ہی آپ زہر زمین صاحب کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز بندے سے انٹروی لے کر میرے ایکسپیکٹیشن کے بارے میں پوچھا اور لوگوں تک یہ پیغام پوچھانے کی کوشش کی آپ کربی میں خیر مقدم عرض کرنا چاہوں گا سر ساتھ ہی جو اگر آپ کو میرے یہ ناچ خان اور قضیدہ خان کی بارے میں کچھ باتیں بتاتے چلوں تو ایسے ہیں سر کی جب سے میں اپرائیٹ پبلک سکول پشکم میں لگ بگ کلاس یو کے جی میں جب تھا سب سے لے کر آج تک اگر میں بات کروں متحری پبلک سکول میں میں نے ٹویل ایئرز گزرے سر ان ٹویل ایئرز میں سے دس سال میں نے قضیدہ سنائے نوحہ سنائے اور مرسیہ سنائے منقوت نات سنائے ان سب کی اگر وجہ کو دیکھے تو پھر سے اپنے سارے اپرائیٹ پبلک سکول پشکم کی سارے اساتی دے محترموں جن کا میں استہ دل شکر گزار ہوں ساتھ ہی متحری پبلک سکول ہائیڈ پامنگ کی سارے اساتی دے محترموں کبھی میں خیر مقدم عرض کرنا چاہوں گا ساتھ ہی بورڈ آف منشمنٹ متحری پبلک سکول کاغل کے انڈر در لیڈر شیف و سر ناصر الدین خفی ان کبھی میں ہر ایک میمبرز کا استہ دل شکر گزار کرنا چاہوں گا ساتھ ہی اگر میں نے اپنے گھر میں جو منقوت یا قصیدی یا بلٹی نوحانس کو اگر پریکٹس کیا ہے اگر ان کو میں نے سکھایا ہے تو اپنے دارہ کی بدولت محمد جعفر میرا دارہ ہے ان کی بدولت میں نے ان کو سکھایا ہے ان کبھی میں خیر مقدم عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے سارے ان سارے افرادوں کا میں پھر ایک بار استہ دل شکر گزار کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز بندے کو اپنے طرف سے جتنا ہو سکے کوشش اور زحمت کر کے مجھ جیسے ناچیز بندے کو آج اس مقام تک جسا کاغل کے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر بنانے میں ان سبی کی رول رہی ہے ان سب کا میں پھر ایک بار خیر مقدم عرض کرنا چاہوں گا آخر میں آپ سبی سے یہی دعا مانگوں گا کہ آپ سبی میرے زندگی میں انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں اور میں بھی آپ سبی کا ساتھ دیتا رہوں گا اور سارے ہمارے قوم کو انشاءاللہ ہمارے قوم ایک آگے اچھی راہ کی طرف جانے کی اللہ سے بھی یہی دعا ہے سر میلا خدا حافظ اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ تھے حامد بھائی جنہوں نے جو سیکنڈ ٹاپر ہیں دسٹک کارگل سے نائنٹی فائیو پائنٹ ٹو پرسنٹیش جنہوں نے لیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ حامد بھائی نے جو امپورٹن مسیج کلاسچین کے بچوں کے لئے یا ان کے پیرنٹس کے لئے دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کافی ہلکفل رہے گی ان کے لئے اور حامد کی باتوں پر وہ ضرور عمل کریں گے تو شکریہ حامد بھائی کے لئے ان کی طرح miejscتے کے لئے کرنےеть